سعودی عرب اس کے علاوہ بھی کچھ نئی خبریں آپ کو بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے لیکن آج کے اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اپنے انڈیا کے اندر ایک مسجد پر بہت ہی خطرناک طریقے سے بہت ہی بھیانک طریقے سے حملہ کرنے کی ایک بہت ہی بڑی خبر کے بارے میں جس کی کئی ساری ویڈیو شوصل میڈیا پر دیکھی جا رہی ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مہاراشترا کے کولہ پور کے رجا جامع مسجد پر سنیوجی طریقے سے یعنی پوری تیاری کر کے بہت ہی بھیانک طریقے سے حملہ کیا گیا ہے مسجد کے اندر خطرناک طریقے سے توڑ فوڑ کی گئی ہے مسجد کے اندر رکھے قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے مسجد کے گمبت پر بھگوہ لہرائی گیا ہے اور مسجد کی میناروں پر ہتھوڑے چلائے گئے ہیں کل ملا کر کولہ پور کی رجا جامع مسجد پر بہت ہی بھیانک طریقے سے حملہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے کیوا کی طرف سے ایک بہت ہی ضروری جانکاری دی گئی ہے جس کا اسکرین شارٹ آپ یہاں اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ایسی اپ ڈیٹ ہے جسے غیر ملکی اگر نہیں جانیں گے تو آگے چل کر وہ سعودی عرب کے اندر بہت ہی بری طرح سے پھنس سکتے ہیں کیونکہ اس میں کیوا نے بتایا ہے کہ ورکروں کا کیوا پر جو آن لائن کونٹریکٹ ہے وہ سیم ٹائم پیریٹ کے لیے آٹومیٹک رینیو ہو جائے گا اگر کفیل اور ورکر اسے ٹائم پر ٹرمنیٹ نہیں کرتے ہیں یعنی اگر کسی غیر ملکی کو اپنی کمپنی کے اندر صرف ایک ہی کونٹریکٹ پیریٹ کے لیے کام کرنا ہے جو عام طور پر دو سال کا ہوتا ہے تو اسے ٹائم پر ٹرمنیٹ نہ کرنے پر وہ کونٹریکٹ پھر سے دو سال کے لیے آٹومیٹک رینیو ہو جائے گا جس کے بعد غیر ملکی کو مجبور ہو کر پھر سے اسی کمپنی میں اس کونٹریکٹ کو ختم ہونے تک کام کرنا پڑے گا تو جتنے بھی غیر ملکی بھائی لوگ ہیں وہ اپنے کونٹریکٹ کی ڈیٹ کو لکھ کر رکھیں اور ٹائم ٹائم پر اس پر ایک نظر ضرور دوڑا لیا کریں اس کے علاوہ سعودی لیبر منسٹری نے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے اندر مینٹیننس سیکٹر میں جولائی کی شروعات تک ایک لاکھ چوہتر ہزار چھے سو میل اور فی میل یعنی مرد عورت سعودی شہری کام کرنے لگے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہی سیکٹر میں وہ بھی مینٹیننس سیکٹر میں جب پونے دو لاکھ سعودی شہری کام کرنے لگے ہیں تو آنے والے دنوں میں یعنی فیوچر میں مستقبل میں باقی دوسرے سیکٹر میں سعودی شہریوں کی تعداد کتنی ہونے والی ہے اس کے علاوہ سعودی عرب کی ایک عدالت نے آج پھر سے ایک سودانی کو کوکین جیسی نشیلی چیز کی اسمگلنگ کرنے کے عاروپ میں موت کی سزا سنا دی ہے اور کل بھی نشیلی چیزوں کے اسمگلنگ کرنے کے عاروپ میں ایک اردنی یعنی جورڈنی آدمی کو موت کی سزا دے دی گئی تھی اسی طرح سے سعودی عرب کی ایک عدالت نے ایک سعودی شہری کو ایک دوسرے سعودی شہری کو ڈنڈے سے پیٹ پیٹ کر مار ڈالنے کے عاروپ میں موت کی سزا سنا دی ہے وہیں دو دنوں سے سعودی عرب میں شوسل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی جا رہی تھی جس میں ایک آدمی گاڑیوں کے گلاس گاڑیوں کے شیشے توڑتا ہوا دیکھا جا رہا تھا جس کے بارے میں آج خبر آئی ہے کہ سعودی عرب کے ہائل میں ایک سعودی شہری کو گاڑیوں کے شیشے توڑنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے لیکن ہائل پولیس نے بتایا ہے کہ جانچ میں یہ پتا چلا ہے کہ وہ سعودی شہری نفسیاتی مریض ہے بیمار ہے یعنی اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے تو یہ تھی آج کی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ نئی اور بڑی خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گجارش ہے کہ وہ لوگ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیسن ملتی رہے کیونکہ انڈیا اور دیش دنیا کی کچھ بڑی خبروں کے ساتھ سعودی عرب میں کام کرنے والی غیر ملکی لوگوں سے جڑی جتنی بھی ضروری اپ ڈیٹ ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنے اس شینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں فرگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ